اللہ 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 اکبر لا رضا پیار رضا اچھے رضا سچے رضا دیکر سنت مخزن عظمت فخر ملت رب کی نعمت بحر صحابات بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ نچیز علی محمد قادری پروگرام بلبل باغ جنا امام عاشقان امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضی اللہ تعالی انہو دے کلام تے مبنی پروگرام یعنی آپ دی کتاب دا نا ہے نا حدائق بخشش اس کتاب دا جیڑا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر امام عاشقانے اشعار لکھے کیونکہ بہت الفاظ جیڑے زیادہ عربی دے اندر فارسی دے اندر دوسریاں بولیاں دے اندر فصیح اردو دے اندر نیابی دے اندر تے ہے کوئی نہیں اس نو جیڑا شیر بندہ نے چیز علی محمد قادری پڑھ دا ہے اس دا پھر خلاصہ ترجمہ تفسیر مفتی احل سنت مفتی عصر حضرت مفتی محمد انصر القادری دامت برکاتم العالیہ بیان فرما دیں عید الفطر تو بعد یعنی رمضان شریف دے اندر پروگرام بند رہا ہے عید الفطر تو بعد یہ آج پہلا پروگرام ہے تو بہت بڑی سعادت مندی میری بھی ہے اس پروگرام دی بھی ہے کہ الحمدللہ حضرت صاحب زادہ والا شان پیر طریقت پیر سلطان محمد فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتم العالیہ تشریف لے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے پتا کہ انہوں نے منٹ منٹ بھی بڑا مصروف ہندہ ہے تو میں انہوں نے عرض کی تھی ہے جو پہلا پروگرام میں حضرت اسی کچھ کلمات طیبات عنیاز فرمانا تو وہ فرمان لگے مغرب تو بعد پھر تسی میں نفون کر لینا میں جتے بھی ہوں گا میری جڑی ہے نا شرکت ہو جائے گی اسے تھی کنار ہوئے گا اور دوسرے امام اہل سنہ دا کلام پر نواز نماز تو بعد انشاءاللہ حضرت سید پیر محمد عبد الرشید صاحب نا رشید حسین صاحب قادری اللہ حضرت کلام سے سبحان اللہ جیڑا بھی کلام پڑھتے بڑا عالی شان پڑھ دینے انہوں نے دعویٰ دیتی ہوئی ہے انشاءاللہ جیڑا آن وارا پیر ہوئے گا انہیں زندگی رہی اکتیاج دے پیر ہے پروگرام شروع ہے انشاءاللہ آن وارا جیڑا منڈے پیر ہوئے گا اوزے وچھ حضرت قبلہ مفتی صاحب دا شریف آبری ہوئے گی شیر فقیر پڑھے گا ترجمہ خلاصہ او بیان فرمان گے تو لہذا سارے دوستانوں پہنانوں پرامانوں رمضان شریف دیاں بھی مبارکاں گو او گزر گیا مہینہ صحیح ہے اور عید الفتر دیاں بھی مبارکاں گو او گزر گئی ہے مگر اسویل پروگرام نہیں سی اس واسطے ہن میں پہلا پروگرام ہے کہ میں بلبل باغ جنان جیڑا پروگرام ہے اس دیر اور الحمدللہ اپنے ٹیم دے مطابق یہ روان دوان رہے گا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے پیر طریقت حضرت صاحب زازہ والا شان پیر نیاز الحسن قادری سروری دامت برکاتم العالیہ انہاں بڑی شفقت فرمائی اور اسی تھی کہنا پیر فیاض الحسن قادری سروری دامت برکاتم العالیہ انہاں نے بڑی شفقت فرمائی صاحب زازہ والا شان حضرت پیر سلطان محمد بلال سائن انہاں نے بڑی خاص انہایت شفقت پائی محمد شفیق صاحبی جلوہ گرسن حاجی منیر عاصم قادری صاحبی جلوہ گرسن بہر حالے ساڑے خلیفت المسلمین نے محمد اسجد قادری سروری وہ بھی اس دعائی خیر دے اندر شامل صاحبی جلوہ گرسن اللہ تعالی انہاں سایہ تا دیر ساڑے سرانتے مریدین دے سرانتے قائموں دائم فرمائے کیونکہ اے ٹی وی تکبیر ٹی وی اصل فیضان تے ہے سلطان العارفین دا سخی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا تے انہاں دے شہزادے اس انہوں چلا رہے ہیں اس واسطے انہاں واسطے ایسی دعا کر دے رہنے ہیں تے کرنی وی چاہی دیئے تو اللہ تعالی تُسان سارے انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ ازان دا وقت بلکل قریب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو میں امام عاشقان دے گلنا نماز تو بعض بھی نشیعہ آوہ پیش کرنگا مگر چند اشعار امام عاشقان دے موقع میں نے تو کٹ کٹی مل دا نا جی کہ میں چند اشعار پیش کرنا مگر برکت واسطے سورہ کوسر دی تلاوت بھی کال لینا سواب اس درجہ بڑا ہے خوجم نظر آنے چھوٹا جیا ہے مگر سبحان اللہ اگر سارے زمین دے جڑے درخت نے او قلمہ بن جانا پانی سیاہی بن جائے جتنے فرشتے نے جتنے انسان نے جتنے جن نے جی اے سارے کاتب ہو جانا لکھنا سورہ کوسر دی انہا اعطینا کل کوسر لو جی ایدائی ترجمہ تشریح اور اس دی عظمت و شان قیامت تک لکھ تھک دے ہی نہیں کیونکہ کلام ربی ہے تو جتنا بڑا اسی تھی انسان اپنے اپنے اسی بلکل انسان اشرف المخلوقات سارے نالوں کے اللہ تبارکو تعالی عظمت شان وراؤ الورائے او دے کلام بھی چوئی اے ہی طاقتہ نے اے اللہ تعالی نے قرآن کریم محبوب کریم علیہ السلام تے نازل فرمایا چند اشعار پڑھنا پھر میں انہوں پائیم محمد شکیل صاحب دس دن گئے کہ قاری صاحب وہاں مغرب دیا زاندہ ٹیم شروع ہو گیا پھر ایسی تھوڑا جا نماز پڑھنی ہے تھوڑا جا نہیں تین فرض پڑھنے ہیں دو سنتاں پڑھنے ہیں پھر نفل پڑھنے ہیں پھر دعائے خیر کر کے پھر آگے انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گے اس وقت تک امید ساڑے مہمان بھی تشریف لیاں گے حضرت پیر صاحب نو بھی میں عرض کیتا آیا وہ ٹیلی فون تے ما شاہ اللہ سرکار دعالم علیہ السلام دین عظمتان شانہ بیان فرمان گے شیر اسی نشاءاللہ حضرت دا پر آپ پڑھ جڑا 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 جتھوں چھڑے ہویا سی نا اس تو اگلا شیر پڑھنے گے اگلے منڈے اگلے پیر نو چونکہ مفتی صاحب نو یکدم گزارش کرنی انہوں نے ہفتے تو آننو پیر نو پروگرام ہوں دین میں انہوں نے کہا آنو والے پیر نو تیار رہے ہو پروگرام انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ رخ دل ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلفیہ مشکہ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں عبدیت کہا ممکن میں یہ قدرت کہا بھی نہیں حق یہ کہ عبد ممکنہ 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 شب صبحوں تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ڈالا کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلِ رنگی رضا یا تو تی نغمہ سرا حق یہ کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا محرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلفیہ مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم محرِ 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 وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ لَبِيُّ الْكَرِيمُ محرِ 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 صدقِ اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دون عالم میں تمہاری واہ واہ ماشاءاللہ انتظار فرماؤ نمازِ مغرب دی ازان اور اس تو بعد پھر نماز اس تو بعد پھر حاضر ہوں گے انتظار فرماؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا دیکرِ سنت عالی حضرت مخزنِ عظمت عالی حضرت فخرِ ملت آہ چمبے کی بھوٹی واہ 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 مرشد من میرے وچ لائی ہوں 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 واہ 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 نفی اس بات دا پانی ملیاں ہوں ہر رکے ہر جاہی ہوں 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 اندر بوٹی موشک مچایا تے جان پھولن تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے بوٹی لائی ہوں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکنا رجا ہوں لولو دے مڈ لک لک چشمہ میں ایک کھولا ایک کرجا ہوں اتنا ڈٹھیا آہ میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کی تے ول بچا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو میں نو لک کروڑا ہا جا ہوں بغداد شہر دے میں ٹکڑے مگ ساں بغداد شہر دے میں ٹکڑے مگ ساں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچھیاں لمبیاں چیرا ہوں تن من میرا پرزے پرزے جیویں ترزی دیاں لیڑا لیڑا ہوں اے نا لیڑا دی کل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیرا ہوں بغداد شہر دے میں ٹکڑے مگ ساں باہو کرسا میرا میرا ہوں شام عارفان کی یہ لشش سچتی ہے سب سے پہلے تلاوت پھر ہم پھر نات اور عارفانہ کلام کی یہ روح پرور ساتھیں اور گھڑیاں ہوتی ہیں پر سوچنا شا فائے محشہ حضور نے محشہ حضور نے وہ سوے نال زار ہم اپنی نسبتوں کو اور اپنی محبتوں کو اور اپنی عقیتوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں دیکھئے پروگرام شام عارفان ہربت شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف تک بھی ٹی وی پر اللہ 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 سوالے آلہ سوالے آلہ سوالے آلہ سب سے آلہ آلہ آمارا نبی سب سے آلہ آلہ آمارا نبی اپنے آمارا پیارا ہمارا نبی اپنے آمارا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ آمارا نبی سب سے آلہ آلہ آمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جی سے سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جی سے سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جی سے ہے اس اچھ سے اچھا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی کیا خبر کتنے دارے کھیلے چھپ گے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی چمک تجھے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکارے چمکانے والے مدینے کے خد خطاب تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے تہرانے والے سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ امارا نبی اعلیٰ امارا نبی پرگرام دل دریازمندر لے کر آپ کا مذبان منیر آسم قادری حاضر خیلی فرماتے ہیں کہ جن کا دل پتھر ہو اس پر کبھی بھی تجلیاتِ الٰہی اثر نہیں کرتی کوئی اور چوشنی علم کے برابر نہیں ہو سکتی لیکن علم کونسا ہے علم حق لیکن علم میں اسے کہتا ہوں جس پر عمل کیا جائے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے جس کا عمل جس کا دل اللہ کی محبت میں نہیں ہے تو اس کا دل پتھر ہو چکا ہے نظرین یہی اس پرگرام کا مقصد ہے کہ ہم سلطان العرفین حضر سخی سلطان باہو کے عرفانہ کلام کو اپنی بسات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں اور جو راز اور اسرار اس کلام کے اندر ہیں ان کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کریں دیکھئے پروگرام دل دریہ سمندر ہر جمرات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف تکبیل ٹی وی پر اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے سہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا بیکر سنت مخزن عظمت فخر ملت رب کی نعمت باعث برکت عالی حضرت بحر صحابات عالی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلدان نجیز علی محمد قادری وقفہ بریکت و بعد دوبارہ پروگرام بلبل باغ جنا لے کے حاضر خدمت ہے تو میں پہلے بھی عرض کیتا ہے اے پروگرام حضرت امام احل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علی انہذا جرک کلام نجی ہیں اے میرے کور دیکھو نا یہ کتابان انہذا یہیں پہی ہیں اے خدائق بخش شریف اے جرک کلام نجی ہیں اے سبحان اللہ قرآن و حدیث دا ترجمان ہے یہ میرے وارے کے بابیانو جلدی سمجھ نہیں ہوں دا کسی نہ استاذ کسی استاذ کنفون کر کے کچھ نہ پہندہ پھر اس لفظ دا معانی کی ہے مطلب کی ہے تو پھر جرے اور سادے لوگ نے ان آوازتے اے پروگرام دا ترجمہ اور تشریف خلاصہ مفتی عصر مفتی محمد انصر القادری دامت برکاتم العالیہ او بیان فرمان دیں انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے دیتی ہے شامانو اطلاع ہے کہ او آنوازے پروگرام دے اندر اللہ صحت دے عمر دراز فرمائے او ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ تشریف لہان گئے تو میں آج جت سے اسی پہنچی ہوئے ہیں نا غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں دے ایک جیرے منقبت شریف ہے او اسی مکمل کر لئے ہیں پچیس اس دے اشعار سنن دوسری شروع ہے پھر تیسری شروع ہوگی کہ کلو ہم اتن مناقب نے ایک ایک منقبت دا جیرے اشعار نے او پچیس 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 یعنی کلو ہم پنجتر اشعار نے انشاءاللہ مفتی صاحب حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے شانہ عظمتہ بیان فرمان کے مگر جیسا عاشق سے رسول نے ایک کلام لکھیا وہ صرف ایک کلام نہیں لکھیا قرآن کریم دا ترجمہ لکھیا پھر ایک کتاب نہیں لکھی کموں بیش ہزار کتبتوں زیادہ کتاباں اپنے لکھیاں مقتصر میرے کو ایک چھوٹا جاں یہ رسالہ ہے اوہی میں ابتدا کرنا چھوڑیوں چھوڑیوں گلہوں نے لکھیاں آپ دے ہی بارش بسم اللہ ولادت با سعادت پیدا قضو ہوئی تو کتے ہوئی اے گل میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القارع الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی اے ہونا ہندوستان ویچے اے بریلی جرا شہر ہے اس شہر ویچے ایک محلہ ہے او دا نا جسولی ہے اتھے آپ دیتے شریف آوری ہوئی شوال المکرم یہ جناب ایسی بارہ سو بہتر ہجری بروز ہفتہ بوقت زہر بارہ سو بہتر اولائی کا قطبہ فی قلوبہم الائیمان وا ایدہم بروح منہ ایجری ہے قرآن سورہ مجازلہ دی آیت جڑی ہے نا یہ دے ویچے یہ الفاظ ہے نا اولائی کا قطبہ فی قلوبہم الائیمان وا ایدہم بروح منہ اینا لفظانوں کٹھیاں کرو تے حروف ابجد لحاظ نار اے بارہ سو بہتر بندن بارہ سو بہتر ہجری تے اندر امامِ عاشقان امامِ اہلِ سنت دی ہفتے دا دیارہ سی نمازِ زہر تو بعد آپ تے مہینہ سی شوال المکرم جیڑا اے مہینہ جا رہا نا جی اید وارہ مینہ یعنی جتن گیار میں ہونی سی نا غوث پاک دی اگے سنو جی اچھا جی چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی انہوں دیکھو نا جی آج کل ہے دو ہزار بائیس ٹھیک ہو یا مہینہ جون دا انہوں چند وارہ ہے اے جناب چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کوئی سنے پدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار علیف لام میم خا تا علیف را المختار اے المختار بھی حروف ابجد لحاظنا یعنی علیف دا ایک کے بعد دو نے جیم دے تین نے دال دے چار نے میم دے ماشاءاللہ ہو گئے چالیس ہو گئے نون دے تری ہو گئے اے حروف ابجد لحاظنا ہنسیاں دا علمین کن دے تو حروف ابجد لحاظنا آپ دا نام تاریخی جیڑا المختار ہے المختار دے ہنسے اگر تسین علیف لام میم ہے خا ہے تا ہے علیف ہے پھر رائے بارہ سو بہتر ہی بن دے ہنسے ہاں جی اچھا جی اگے چلو آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے الملفوظ حصہ اول آپ دیکھ اتاب ملفوظات اعلی حضرت وہ تین نہ چاہ رہے ہیں حصے ہیں غالبا تین نہ کموں بیش یا چار نہ تھوڑا جا انہوں تو انہوں نے پتا کہ سلسلہ انہوں نے گاں گاں ہی ہے نا کٹیاں شفید داریاں ہو گئی ہیں کہ اوضہ ہوا اللہ انہوں نے دیتا ہے اچھا جی اے جیڑی ملفوظات ہے نا ملفوظات اعلی حضرت آپ چوبیس کینٹیاں ویچ صرف دو کینٹے ارام فرمان دیتا ہے وہی لفظ محمد دا نقشہ بان کے سجی کروٹ ہے اے سرے انور دی میم بنانی اے مونے آن دیتے جناب جی کونی دی اے اس طریقے نال کر کے اے دیکھو نا اے اے اس طریقے کر کے اے کونیاں جوڑنیاں اے دوے ہاتھ کٹھے کرنے اے پھر آپ نے پھر اے گوڑے جوڑنے پھر جناب جی اے لفظ محمد دی شکل بنا کے آپ ارام کر دیتا ہے ہم تا سرے اس طریقے نے بندی نے نیندر آن دی مگر امام آشکان اے اے اوتائیوں کہنے نا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا جی تو اوہ لفظ محمد دی شکل بنا کے آپ ارام فرما دے سن جی اگلی گا بچپن کی ایک حکایت حضرت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اے سید ایوب علی جرنہ جی اے نا دے پوتریں ہاں دی لاہور میں زیارت کی تھی کیونکہ اوہی سکول استاثن تھے میں بھی ایک سکول استاثن حضرت تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ لے مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آلہ حضرت پڑ پوتے اوہ تشریف لے آئے بائی روڈ اسی سارے لکھا لکھا دنیا سی انہیں دے استقبال واسطے تو اوہ تشریف لے آئے انہیں نے میرا تعارف کروایا تو میں آلہ حضرت چاند اشار سنایا تو پسند کیتے ہیں انہیں دعا بھی دیتی اے ایوب رضوی آلہ حضرت انہیں کو نا سنتے سنتے جنہ نے ایک کلام لکھیا آج دولہ بنا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا اہل سنت پہ بار احسان تیرا شاہ احمد رضا شاہ احمد رضا نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا استقنقافی گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں مرے دشمن تیرے سزا شاہ احمد رضا گل ہزاروں کھلے گرشن دہر میں پھول اعلا کھلا شاہ احمد رضا اے ایوب رضوی ذا کلام ہے یہ میں تھوڑ سنا رہے ہیں خوف محشر اور ایوب رضوی تجھے آپ لیں گے بچا شاہ احمد رضا اے اونا ذا تذکرہ کر لینے حضرت جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن کریم پڑھانے آیا کرتے تھے استاد صاحب کاری تشریف لے آنے دے سا کہیں یعنی کہیں نے وہ فلاں مزر سے پڑے نے وہ فلاں مزر سے دا وڈا نا آئے تھے پیرا نا پہلے گل کرو نا فون کر کے اونا گل بات ہو جائے تھے پھر اونا نا اسی لینٹ لے کے نا جیونا دا بیان ہونا ہے اس تو بعد فجرہ ٹائم بچے گا لوگوں نے ٹائم دینا ہے کیونکہ آج ساٹھ کوئر ٹائم ہے آنوارے پروگرام پھر بہت مشکل ہو جائے گا آج اس ہی حضرت صاحب دا بیان سن لائیے ٹائم بچے گا انشاءاللہ گیارہ واجے تک پروگرام ہے دو کینٹے دا پروگرام ہے نا جی اسی کالاں بھی کھولاں گے جینا جینا نو آلہ حضرت کلام آنڈا ہے انہ سارے نو اطلاع ہے کہ آج ما شاءاللہ تجھے کھل کھلا کے صحیح کر کے پڑے ہو تجھے تجھے آلہ حضرت کلام سا نو آج سنا سک دے ہو میں گل سنا رہا سی سید ہے محمد ایوب علی شاہ صاحب رضوی مولوی صاحب استاذ صاحب کارپرانو آستے آلہ حضرت نو اسول بچپن بچپن سینا جی آیا کرتے تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے تھے مگر آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا وہ زبر بتاتے تھے آپ زیر پڑتے تھے استاذ صاحب زبر یعنی کیڑا بھی حرف سینا زبر دے کے پڑھ رہے تھا پڑھا رہے تھا تھے آپ زیر دے کے پڑھ رہے تھا چار سال چار مہینے چار دن دی اپنی عمر مبارک آپ دی استاذ پڑھا رہے زبر دے کے آپ زیر دے کے پڑھ رہے ہیں اس لفظ اچھا یہ کہہ بھی ہے جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دادہ جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو حضور کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک مگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا کاتب جڑے لکھنوارے ہوں دیں اوہے کڑھو میسٹیک ہوئی یعنی جو حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا آپ کے دادہ جان نے پوچھا کے بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے عرض کی کہ میں رضا کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا چارہ سالہ نہ بچا جی دادہ لالو پہ فیضان تو پچھوں ٹورے آرہی سنے جی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ رضیم اس قسم کے واقعات مولوی صاحب کو بارہا پیش آئے اوہ سال صاحب نو یوں نہ کچھ کہنا تھے اگو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور والا حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبلہ پیر صاحب ما شاء اللہ اوہنا دی خاص شفقت خاص عنایت صاحب زازہ والا شان سلطان محمد فیاض الحسن قادری سربری دامت برکاتم العالیہ لائن تے تشریف لے آئے نے میں اوہنا نو عرض کران گیا کہ حضور کے سرکار دو عالم علیہ السلام دیئے شان نا عظمت ذکر فرماؤ بہت شکریہ حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں یہ آواز آ رہی ہے مگر ثرون میری آواز ادھر نہیں کوشش کر کے بھائی محمد شکیل صاحب کہا جی تشریف لے آؤ جی جی کہ بھلا سید رشید حسین شاہ صاحب قادری بھی تشریف لے آئے اللہ تعالی آ لحظہ کلام ہوئے یا کسے بھی آشک رسول دا کلام ہوئے جی حضور السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضور وعاللہ السلام وعالیکم میری آواز پائشکیل پینا تک نہیں پہنچ رہی جی 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 السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کوئی تقنیقی معاملہ جی انشاءاللہ جی شہر سروسلہ کوئی معاملہ ہے ہر حال ہٹی خوش بختی ہے کہ حضرت صاحب جزوں بھی آنڈے بہت مصروف ہن دن جی عوام ہیں سنی عوام بڑی چاہت نہ بڑی اولاد بھی بڑی ہے ایک ایک دیاری وچ کافی کافی محافل اندیا نے آپ کسی دل توڑ دے نہیں میں بھی آج ہی ارد کی تھی حضور پہ میرا پروگرام پہلا ہے اگر تسی شفقت فرما دی ہو او فرما مہت فلان شہر چون آئے جی اسلام آئے سر صحیح نہیں تھی کی حال ہے آواز سمجھ آنی چاہی ہے نہیں حضر صاحب دی آواز نہیں آرے کڑ کڑ ہو رہی آہا کڑ کر دی آواز آن دی مگر آواز بھی آئی یہ تھوڑی مگر لفظ صحیح ہونے چاہی ہے نا جی کیونکہ عوام الناس میں لفظ صحیح ہونچ نہ چاہی ہے جو حضرت فرمان حضور السلام علیکم میری آواز آرہی میرے پیر آقا اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم گورڑا قادری جو آج تشریف لے آئے ہونے دوبارہ فیر کلان کلام سنیا دعا بھی دیتیا فرمایا اے بندہ استاذ چندیا ہویا پاہی بہترین سنا خان سان والد صاحب نار ویسے سیزاد اللہ 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 ایک مسئلہ ہو گیا جی مسئلہ کی ہو گیا پاہی محمد شکیر ہونتے تارا معاملہ کو نہیں ہونتے ماشاءاللہ سلسلے چڑ جانے نہیں مگر کافی عرصے تو بعض سسٹم جڑا ہے دوبارہ شروع کرنے لگے نہیں اس وقت کوئی تقنیقی معاملہ ہے اللہ تعالی حضور حضور السلام علیکم ہاں تُسے اپنے تکر کے بیکھ لو مگر آواز تھی آوے نا جی صحیح کر کے مگر یہ پائش کیر جی جی چلو میں شروع کر دا مگر شاہ ساب لن تُسی پیش دیو دوسرے ٹیبل تی بیٹھ جان آگے جی اگلی گال جناب فرمایا تم اسی طرح کیوں نہیں پڑتے تھے حضور شاہ جی آجو گال بنو آب دی سیٹ او پچھلے پاس کم کیا جو سبحان جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں کریے پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزا اللہ میرے آقا حضرت عزیم مرکو رضی اللہ تعالی صرف تیرہ سال دس مہ چار دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علی سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر فرمایا تھا فتوہ صحیح پا کر آپ نے آپ کے والد ماجد نے مسند افتاح آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتوہ تحریر فرماتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بریک ٹیم ہو گیا جناب تھوڑی انتظار فرماؤ واپس پھر آنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ تر زہرہ پر پھیلائے ہوئے دو من ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ کہ کہ در حق سے لی موت نے کچھ محل ملاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے سبحان شام عارفان کی یہ لشش سجتی ہے سب سے پہلے تلاوت پھر حمد پھر نات اور عارفان کلام کی یہ روح پرور ساتھ ہیں اور گھڑی ہوتی ہیں پھر سوچ نات شا فا محش حضور نے محش حضور نے ہم اپنی نسبتوں کو اور اپنی محبت کو اور اپنی عقیت وں کو آقا کریم سر وز کی بارگاہ سے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں دیکھئے پروگرام شام عارفان ہربت شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف تک بھی ٹی وی پر ایک کوئی حیات دا میں آر ہو نا چاہی دا ایک کوئی حیات دا میں آر ہو چاہی دا اللہ دے حبیب نل پیار ہو نا چاہی دا اللہ دے حبیب نل پیار ہو نا چاہی دا حضرت صدیق دی اے دل دی تا من ناسی حضرت صدیق دی اے دل دی تا من ناسی یار یار نل یار یار دا مزار ہونا چاہی دا یار نل یار دا مزار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا بس اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا سانو یار غار نے اے دس یا اے دوست سانو سانو یار غار نے اے دس یا اے دوست سب کچھ سونے تو نسار ہونا چاہی دا سب کچھ سونے تو نسار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا بس اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا لپتے نیازی جتو ساہوڑ آخری لپتے نیازی جتو ساہوڑ آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہی دا یو سویلے سونے دا دیدار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا بس اللہ دے حبیب نل پیار ہونا چاہی دا رب دے یار دیار صدیق رب دے یار دا یار صدیق سنے یاد دل دار صدیق رب دے یار دا یار صدیق سنے یاد دا دل دار صدیق پیار صدیق دا رکھ دل وچ پیار پیار صدیق دا رکھ دل وچ تکر سی بیرا پار صدیق دل رکھ رکھ دیگ رب دے یار دا یار صدیق تے تے غار چے ڈھنگ تے ڈھنگ کھاتے غار چے ڈھنگ تے ڈھنگ باہر صدیق رب دے یار دار یار صدیق تے شیر خدا دار او نئی یار شیر خدا دار او نئی یار جو ہے تیرا غدار صدیق جو ہے تیرا غدار صدیق رب دے یار دار یار صدیق تے یو مرتے اس مادا جانیے یو مرتے اس مادا جانیے ہے دردار دلدار صدیق ہے دردار دلدار صدیق رب دے یار دار یار صدیق تُو کیوں کرنا ہے غم یلطاف تُو کیوں کرنا ہے غم یلطاف ہے تیرا غم میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا تیکر سنت آلہ حضرت مخزن عظمت آلہ حضرت فخر ملت آلہ حضرت رب کی نعمت آلہ حضرت باعث برکت آلہ حضرت بہر صحابات آلہ حضرت خان الرحیم الصلاة و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ نچیز علی محمد قادری بلبل باغ جنا پروگرام امام عاشقان امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ قادری اونا دے کلام تے مبنی پروگرام بلبل باغ جنا تو تشریف آوری ہو گئی ہے حضرت پیر سید رشید حسین شاہ صاحب قادری دیکھو نا جی اے فقیر بھی قادری شاہ صاحب قبلہ سید بھی ہوئے پھر قادری بھی ہوئے پھر جینہ تا کلام ہو بھی قادری سبحان اللہ تو میں شاہ صاحب نوارد کرانگا امام عاشقان نا شریف دے چند اشعار پیش فرماؤ بہت شکریہ شاہ قبلہ بڑی مہربانی قبلہ صاحب حضور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء آئی پھر کہ گلی گلی تبا تھکریں سب کی کھائیں کیوں اللہ و سلم پھر کہ گلی گلی تبا تھکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان رخصت قافلہ کا کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور رخصت غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں سوئے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ بار نہ تھے حبیب کو پال تہی وریب کو بار نہ تھے حبیب نسیب کو پال تہی وریب کو روئے جو اب نسیب کو چین کہو گوا کیوں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ نسیب کو چین کہو گوا یادِ حضور کی قسم غفلتِ عیش یادِ حضور کی قسم غفلتِ عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا ہے کیوں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا ہے کیوں اور جان ہے عشقِ مصطفی روز فضو کرے خدا جان ہے عشقِ مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازِ دوا اُٹھائیں کیوں جس کو درد کا مزا نازِ دوا اُٹھائیں کیوں چبھان اللہ ہم تو ہیں آپ دل فدار زم میں ہسی ہے ناغوار ہم تو ہیں آپ دل فدار دم میں ہنسی ہے ناغوار شیڑ کے گل کو نو بہار مون ہمیں رولائے کیوں شیڑ کے گل کو نو بہار مون ہمیں رولائے کیوں ہے تو رضا نراستم جلم پہ گل لجائیں ہے تو رضا نراستم جلم پہ گل لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے ترب بجائیں کیوں کوئی بجائیں سوزے غم سازے ترب بجائیں کیوں دل کو جو عقل بے خدا ان کی گلی سے جائیں کیوں پھر کے گلی گلی تبا خدا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاپو لطف انگ ٹھنگ طریقے دن آل قبلہ سید رشید حسین شاہ صحب خادری دامت برکات ملعالیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کلام پیش فرمایا اللہ تعالی اینا دی مراتب نو اور بلاند فرمائے اینا دی آواز دے اندر اور سوز پیدا فرمائے دیکھو پاہنے ایک کنکاں پک گئنیاں مگر ایو دیکھو آوازان جوان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جا جی میں ایک ادھا شیر پڑھ کے نا تُسی جاتے کے ایک کلام ہوڑو ایک لو دیکھو پیر صاحب بھی جلوہ فرما رہے نا پیر صاحب دی آمد ہے بھئی پائش اچھا 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 چلو تُسی ایک میں شیر پڑھ دینا اس تو بعد او کو کہنے دس کمیٹ لیٹنے انشاءاللہ تعالی ہونا دا بیان کیوں کہ پھر آخری بیان ہونا دا ہو جائے گا اس تو بعد پھر اسی پروگرام گیارہ وجن کے گیارہ وجن تو پانچ منٹ پہلا پروگرام ختم ہو جائے گا آلہ فرما دیں نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مطفیٰ کے یوں خیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا آکے آہا باہ 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 تم نے بھی کچھ سنا کے جی پی جی دوبارہ جی ماشاء اللہ کیونکہ تسیل جا کے جماعت کرانی ہے جی بسیلہ کی بلا گرسہ میں تھے پیارا سام کی بلا پیر صاحب جلوہ فرمائے آہ او تھوڑے ناشری تباہ چندر شہر جناب جناب ارشاد اللہ اکبر پل سے اتار رہا ہے گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار رہا ہے گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچائے تو پل کو خبر نہ ہو جبریل پر بچائے تو پل کو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کانٹا میرے جگر سے وہ میرے روزگار کا اللہ کانٹا میرے جگر سے وہ میرے روزگار کا جبریل پر بچائے جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو خبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ فریاد اومتی جو کرے حال ذرم ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور کہتی تھی یہ مراقصے اس کی سبق روی کہتی تھی یہ مراقصے اس کی سبق روی یوں جائیے کہ گردے سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گردے سفر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں یہ دولوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دولوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عطیق عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عطیق عمر کو خبر نہ ہو عمر کو خبر نہ ہو اور ایسا گمہ دے ان کی اے مرتضی عطیق ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو جی جویں امام عاشقان امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادری نے سونا کلام لکھیا ہے امہ سیزادہ نے بھی سونا کر کے ہنو سنایا ہے اسی بھی سونی دعا کرنا ہے کہ مولا تعالیٰ اللہ انہی عمر بھی وضائے آواز دے اندر سوز دے اندر اور برکات نازل فرمائے تیاں پتران دے سران تے تا دیر انہی سایا ساڑھی پابی پہن پر جاہی دا سایا تا دیر بچیاں دے سران تے قیموں دہم فرمائے تو میں قبلہ شاہ صاحب دا بہت مشکور ہوں شکریہ دا کرنا دوبارہ پھر جدوں بھی لوڑ پہ گی شاہ جی آپ نواز ماراں گا کیونکہ پروگرام شروع ہو گیا نا جی تو میرا ایک اے ہے کیونکہ میں پروگرام شروع کیتا ہے دنیا نہیں پڑ دی تو میرے نال جڑا بندہ بیٹھے نا پھر اوزی ریش مبارک پوری ہو گئے کیونکہ آلہ حضویخ دے نے سبحان اللہ تو کام سے کام ہوئے تن نا کہن پلے آ تو اے آہ کام سے کام ہے سنن تن نظر آنے چاہیے سبحان اللہ کرا جو بیٹھ کے پمجے جائے کو بندہ اب ٹیلی فون کر کے سن پڑھ کے سنا دے تو اگل ہو رہا ہے مگر جو رہا ہے مجلس حضوری واری مجلس ہے نا جی اللہ اسلام پہ رکھے دی تو سنہ بہت شکریہ پھر میں گیا تو تو تھوڑی دیارت ہو گئی اللہ آپ میں اسلام پہ رکھے دی تو آج جی ماشاءاللہ شروع ہویا تو میں آپ دے دوبارہ شکریہ دا کر کے تو تسان ہوں میں اے نہیں کہہ سکتا اجازت ہے مگر تسی کیوں کہ آقا ہو مولا ساڑے اللہ اسلام پہ رکھے اللہ تعالیٰ تسان جزائے خیر جزاک اللہ جزاک اللہ جی تو میں گزارش کریں گا پائیمہ مشکیل صاحب اگر پھر اگر حضرت صاحب دینار کو رابطہ ہے تو پھر اونا گزارش کرو دوبارہ پھر اونا دے کیونکہ جی جی اچھا 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 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر تسی لین کالا بھی کھول دے ہو کوئی ہور بھی پہنے پڑا اگر کسے نے شوق پورا کرنا کیونکہ اسی وعدہ کیتا سی نا پھر اسی اچھے کالا بھی لے لیں گے کیونکہ پہلا پروگرام بہتے لوگوں نے تا پتہ نہیں پی شروع بھی ہونا کہ نہیں الحمدللہ پروگرام آج دی اجرہ پی رہے شروع ہو گیا اس تو بعد جی رہا اگلا پی رہے گا یعنی منڈے جی سنو تو سی کہن دے ہو او دیو جی مفتی عصر حضرت مفتی محمد انصر القادری دامت برکاتم العالیہ بھی میرے نار شریک ہونگے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل کلام ہے دیکھو نا حضرت ربلا شاہ صاحب نے سنو سنایا جدھوں تک او دا ترجمہ تشریح نہ دسی جائے او دن تک سنو کوئی سمجھ نہیں کوئی سمجھ نہیں ہے جی میں وہ شیر پڑھ رہے سنو کہ ایسا گمازے ان کی ولا میں خدا ہمیں اے ولا ولا کہنے نا محبت نو اللہ دعائے کرنے کہ ایسا گمازے ان کی ولا میں خدا ہمیں اے مولا اپنے محبوب کریم روکف رحیم علیہ السلام اسلام دی محبت وچھ سنو ایسا گم کر دے جی میں کہنے نا فنا فیلسول کھانا پینا بینا کھلونا جی آنا جانا سرکار دعالم علیہ السلام دی ہر ہر سنت سنو مولا اپنان دی توفیق عطا فرما دے ایسا گمازے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہوئے گیری ساری خبر ہے نا اونو بھی پتا نہ لگے کہ بندہ خدا کت سے گیا ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب دی محبت وچھ سنو گم کر دے وا 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 تو میرے پراہو میری یو پہنو اللہ تعالیٰ تو سنسارے نو جزائے خیر عطا فرمائے تو امام عاشقان امام اہل سنت او ناظرین میں پہلے پہلے بھی شاہ صاحب تشریف لیان تو پہلا گلہ باطن سنا رہا سی تو اگلی گل سنو جی آلہ حضرت کی ریاضی دانی اجرہ صاحب کتاب نہیں صاحب جی او ریاضی دانی ریاض اکتے ریاض ہے نا اے ریاض کر دیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ لو جی لائو کال کسے نے کرنی ہوئے آلہ حضرت کلام کسے نو آہدھا ہوئے تے او سا نو کال کر سکتے تے فے آلہ حضرتی ناعت بھی سنو سنا سکتا ہے میں اُس وے لے جیتے وے لے کال کسے دی آئے گی تے میں اُسا آتا پتا پچھ کے شیئر دانا پچھ کے فے میں ارض کر دیں گا پھر پھلے ہو تے اُس ہی آلہ حضرتی ناعت بھی سنو سناو تو اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا تصنیف فرمائیں اچھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کموں بیش پچاس علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر قطب تصنیف فرمائیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی اگل اِخزے نے علمِ توقیت علمِ توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے مزا آیا نا سہارے انوے کے راتی دنیں سورج وے کے تو کڑی ملا لے ہیں اسی بھی ہونڈ اے ٹیم ہویا فلانا ستارہ ہوتھے ہیں اسی نہیں کر سکتے ہاں شاید کوئی اللہ ما شاء اللہ پوری دنیا مچوں وقت بلکل صحیح ہوتا اور کبھی ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوا علمِ ریاضی میں آپ یہ گانہ روزگار تھے چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جو کے ریاضی میں غیر ملکی ڈگریان اور تمغا جات حاصل کیے ہوئے تھے شاہ صاحب سانو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ارشاد ہوا فرمائیے وہ پتہ نہیں کتھ کتھ تھے جانوا سے تیار سن وہ کسے نے کیا بریلی شیف جاؤ امامِ آشقان کو جا کے مسئلہ پوچھنے کہا جیے وہ تو مغلوی صاحب نے ساٹھے کوئر ڈگریان آ رہے ہیں جواب نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا ڈگریان آ رہے ہیں گھر چھڑو پہلا تسی جاؤ بابیاں کو اعلیٰ حضرت کو جاؤ اچھا انہوں نے کہا جیے مسئلہ پیش آ گیا ارشاد ہوا فرمائیے انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کچھ تو فرمائیے وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلہ کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا اتفاقا ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف شاہ صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا جو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلہ کو کتاب میں دیکھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بسد فرحت مسرد فرحت و مسرد واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑی رکھ لی اور سومو سلاح کے پابند ہو گئے اگے گال اگلی ہونا کیتی ہے کہ حیرت انگیز قوت حافظہ اور نسیانزی بیماری ہے نا عجیبے کے حج میں نو ہوئی ہے کہ پروگرام شروع کرن تو پہلا میں نو پہلے تلاوت کرنی چاہیے دی تھی اوہ میں جسر گلہ باتاں کردا گیا تو گلہ باتاں بول گئی ہے ناشریف شروع کی تھی سورہ کوسدی میں تلاوت کی تھی ہے مگر ناشریف پہلے پڑی ہے تو بعد اے انہوں کہتے ہیں اے حافظہ کمزور نسیان اے سنو ہون فرمادے ہیں حضرت ابو حامد سید محمد محدث کا چھوشوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اکمیل جواب کے لیے جز آتے جزی آتے فقہ کی تلاشی میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتے اور حوالہ جات طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے کہ رد المختار جلد فلان کے فلان صفحہ پر فلان سطر میں ان الفاظ کے ساتھ جزیہ موجود ہے در مختار کے فلان صفحہ پر فلان سطر میں عبارہ یہ ہے عالمگیری میں یہ ہے یعنی جس کتاب دا بھی آپ نے نام لینا اوہی سطر نمبر دست نہیں اوہ دا پرت نمبر پر سجے پاسے کہ خبے پاسے سطر نمبر کتنی ہیں اے انہذا حافظہ سی صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن حضرت جناب سید ایوب علی صحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشار فرمایا کہ بعض نواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ انشاءاللہ میرے بھائی یزی آپ کے لیے اور جن کے لیے آپ نے کہا ہے جو بہن بھائی بیمار ہیں ہم آخر میں انشاءاللہ ان کی صحت کی ضرور دعا کریں گے خبول اللہ تعالیٰ نے فرمانی اس کے محبوب کا وسیلہ دے کے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عجلہ کامل عطا فرمائے گا روحانی طور پر بھی جو بیمار ہیں جسمانی طور پر بھی جو بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم آخر میں دعا فرمائیں گے دیکھتے رہے یہ پروگرام کیونکہ جو آدمی آمین بھی کہتا ہے وہ بھی دعا ہی کرتا ہوتا ہے سنیے اچھا جی میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں نہیں ہوں سید ایوب علی صحیح رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیسویں روز تیسویں پارہ یاد فرمایا جو میں نے سنا ہے نا جی یہ تھی لکھیا نا کتاب جو میں سنیا میرے شیخ کامل حضرت محدث آزم پاکستان کے نائب نائب محدث آزم پاکستان حضرت ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی اُنہا فرمایا کہ کسے پاسوں چٹھی آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد جی جی کوئی نہیں آرہی ہے حضور میری آواز آرہی ہے آپ نو جی جی کی فرما دیں حضور حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہیں پائشکیر میں نو آواز نہیں آرہی اللہ 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 ایمیر کہے پہلے ہویا نہیں یا میں کہے بیکھیا نہیں حضور صاحب تھوڑا جائے شہر تو دور میں وہ گرنا ہو کہی دفعہ پہلے بھی کرم فرما دیں میرے پروگرام دے اندر جلوہ گر ہو جاندے جی کی فرما دیں جی کہ میں نو ہونا دی آواز نہیں آرہی ہاں جی میرے پانی کر کے ہونا دی آواز تک ٹوڈیو تک لیا ہونا جی حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نہیں حجے بھی میری آواز ہونا تک نہیں جا رہے کیونکہ میں اسلام عرض کرنا سے انہوں آواز جائے تو ضرور جواب عنیت فرما اللہ اکبر اللہ اکبر کوشش کرو جی حضور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وبرکاتہو ہیلو 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 کوئی مصور نہیں ہوا جی جی آواز آئی ہے ہون آئی ہے حضور ہلو جی اسلام علیکم پاہی عمر بہو رہے جی حضور جی اسلام علیکم جی والکسلام ہیلو نہیں گل بنی ہے جی کوئی مسئلہ جی 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 نہیں ساپ زیادہ والا شان ہوندے نا جی اونا تو پھر او استادان استاد نہیں اس فانوی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم روف و رحیم علیہ السلام دی عظمت و شان واسطے فرماندہ ورفعنا اللہ کا ذکر محبوبہ تیری خاطر تیرے مرتبے نوں مقام نوں تیرے رب نے بلاند فرمایا اور تا قیام قیامت تک بلاند فرماندار رہے گا سبحان اللہ جی دیئے شانہ رب عبد آئے کوئی ہے ایسا کہ کوشش کرے اللہ دے محبوب دی شان کٹا نہیں آپ کٹ جائے گا میرے آقا علیہ السلام دیئے شانہ کٹنواریاں نہیں سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بلکہ کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی او امام عاشقان اے ایوی کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو پہ بے حد درود ان کی ہر خوہ خسلت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود پہلے سجدے پہ جیڑا سرکار دعالم علیہ السلام نے جہان دنیا دے تشریف لے آئے کہ آپ نے اونزیاں نار سجدہ کیتا مائی صاحبہ فرماؤنی نے میرا دل چاندہ سی کہ میں پتر نو سینڈے نا لاوان چیرہ مبارک چممہ پیشانی نو بوسا دیوان کیونکہ وہ دے سزکے دے میں بڑے نبیان دے زیارت کی کی سمتے میں اپنے بچے زیارت کر کے اتنی خوش ہوئی اتنیا نور دیا لاتا نگڑیاں میں بیٹھی سی مکہ شریف دے حجرے شام دے محلات ویکھلے او مائی اللہ فرماؤنی پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اونزیا نار کیا اے اللہ رب حبلی امتی رب غفل امتی پہلا سے کیا نا الحمدللہ رب العالمين على کل حال الحمدللہ رب العالمين حمدن کثیرا کثیرا اے على کل حال نہیں الحمدللہ رب العالمين حمدن کثیرا کثیرا اے اپنا تعارف کروایا تیسری گل کیتی رب حبلی امتی رب غفل امتی میری مولا میری امت میرے حوالے کر دے مولا میری امتی بخشش فرما دے اے جسے امتی آ چالیس سال تو آپ کو پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں کے نہیں انہیں اس سے بندہ کی آکھ قلمہ شریف بھی پڑھے ہے پھر دنیا آ رہے سجدہ کیتا ہے پھر رب کہہ رہے مولا میری امتی بخشش کر دے نبی حیسن پھر بخشش دعا کیتی عیسی صلی اللہ پنگوڑے وچ کہہ رہے رہے اللہ تبارکو تعالی نے کتابی عطا فرمائی میں اللہ دا بندہ وی قال انی عبد اللہ میں اللہ تعالی دا بندہ اور اللہ تعالی نے کتابی عطا فرمائی واجعل نبی منصب نبوت رب تعالی نے فائض فرمائی بچپن وی کہہ رہے قرآن کریم دے اندر عیسی علیہ صلی و نبی کریم روف الرحیم علی صلی و اسلام دے پچھے محراج و علی رات نے نماز پڑھی یہاں اقرار کی تا سننے یہاں تو سارے ہاں امام سردار 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 بختار سرکار عالم علی صلی و اس عاشق زار دا کلام اس دا پروگرام بلبل باغ جنہ کتاب اس کتاب دے وچ الفاظ نے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنہ کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ حدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرہ نور قضاء کی قسم قسم شب تار مراز یہ تھا کہ حبیب کی ذلف دوتا کی قسم اتنے سقیل الفاظ نے مشکل نے اس واسطے مفتی صاحب قبلہ دی خدمات میں حاصل کیتی ہوں یعنی دیکھو پورے جہاندہ فیضہ ہو رہا ہے یہ پھر پروگرام آشاءاللہ اسے ٹیم یوٹیوب تے بھی صاحب زیادہ والا شان صاحب زیادہ سلطان بلال صاحب دامت برکات مولعالیہ لائی وہ چلایا ہندہ یا فیس بوک اسے بھی جا رہا ہندہ لوگ کی ریکارڈ کال لیں دیں اس واسطے پروگرام روزیہ میں نہیں ہو سکیا کیونکہ چیٹی معاملہ سی ٹیم نہیں سی علماء اکرام بھی بڑے بیزی مصروف ہندے ایدوں باز آج شروع کیتا ہے انشاءاللہ آنوارہ جڑا پروگرام ہوئے گا اوزے ویچ مفتی صاحب قبلہ جو میں عرض کرانگا کہ او جناب ضرور جلوہ گری فرمان کے امید بڑی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو گلہ میں پھور پیش کر دیما سرکار دو عالم علیہ صلات والسلام کیونکہ چھوٹی یہ کتاب ہے فرمان صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن ایتھ گال رکی حضرت جناب سید ایوب علی صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت رحمت اللہ تعالی نے اشار فرما ہے کہ بعض نواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں حالانکہ اس لقب کا احل نہیں ہوں گال اگر میں سنانا کیسے وچھر آج رہ گئی میں اپنے شیخ کامل کو سنیا سی فرمایا کوئی کسی نے خط لکھیا چتھی پائی اس چتھی وچھ خط جڑا سی لیٹر جڑا سی اوز وچونہ نے حافظ بھی لکھ دیتا حافظ احمد رضا آپ بہت پریشان میں تو حافظ ہے ہی نہیں تو انہوں نہیں واپس چتھی لکھی پھر اہندہ مجھے حافظ نہ لکھنا نہ فرمایا اس کے گمان کو ہم سچا کر دیتے ہیں سی حشمت علی عشاء صاحب کیونکہ اقاری یا دیگر آپ دیش گلدہ مچھوں مرید مچھوں آپ نے فرمایا چاندوی رمضان شیو کا نظر آگیا تو ایسے کریں جب عشاء کی اذان ہو مجھے منظر سنا دے تھوڑی انہ نے آکے عشاء دی اذان تو بعد آپ سپارہ سنانا یا سوا سپارا او فی جیری سنان دے سن امام احمد رضی اللہ تعالی انہ منزل روزیاں چے او ہی فی دوبارہ او نا 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 سنان دے او ساری منزل جیری او سماعت کیتی سن 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 فرزان تو بعد اے جناب جی بیس تراویح بڑا زینیت ناڑے او جتنی منزل سنی ہوں دی او ساری منزل سنازن نماز ستائیس جیس شب آئی رات آئی جنہیں ستائیس سی کہنے شب قدر اکیس بھی سکھ دی تیس بھی ستائیس بھی انتیس بھی سکھ دی مگر جیری شب ستائیس ہے نا جی وناس حافظہ یعنی پندرہ بیس منٹ لگ دی اتنی منزل سنکے دوبارہ سنائی نہیں نماز جا کے سنائی ہے نماز تراویح دے اندر اس قسم اللہ تعالی نے حافظہ عطا فرمایا ہو سارے پہن پر اگے میں درخواست کر گا یہ جل تکبیر ٹی وی ہے یہ بھی تو آڈی پدا کہ پوری دنیا دے اندر ایدے جڑے کامنے نیکی دے مساجد بنا رہے ہیں کدے مزار سے بنا رہے ہیں کدے جناب جی غریب غربہ دی سیوہ کر رہے ہیں یتیمہ دی کفالت فرما رہے ہیں تو لہذا آخر دے اندر میں ایک ازا شیر امام عاشقان دا پڑھنا سلام تھا کہ بیمارہ واسطے ضرور تسی صیدی دعا فرماؤ ایک دو شیر میں پڑھ کے دعا واسطے ہاتھ اٹھا وانگا تسی سارے آمین آکھے ہو کیونکہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس تقنیق دے اندر حضرت صاحب دا سی بیان نہیں سن سکے انشاء اللہ زندگی رہی تھے پھر سے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا اوئی با کچان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجد پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام سلام الگردی ان کے ہر مو پہ بے حد جرود ان کی ہر خو خسلتی پہ لاکھوں سلام سلام مجھ سے خدمت اے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جان رحمتی پہ لاکھوں سلام سلام شمع عبض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام یا سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ و عدلتہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ و سائر اہل سنتہ اجمعین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار مولا محبوب کریم علی السلام دی ساری امت دی خیر فرما ساری امت دی بخشش فرما جو ساڑھے نارو پہلا آئیت شریف لے گئے اے صحیح لقیدہ لوگ انہیں سبنا دی بخشش فرما اور جو حیات نے انہیں مولا سیت والیاں لمعیاں عمرہ عطا فرما اور جو لوگ بیمار نے خاص الخاص جس ویر نے ویر نے پائی نے اون کیتا ہے انہیں کیا بیمارہ دعا فرما مولا انہیں زین جو بھی مرد ہے یا عورت ہے بیمار روحانی یا جسمانی سبنا واسطے الہ العالمین ارتجا کرنے سیدنا عیوب علیہ السلام جو تیرے نبی سن اونا دی بیماری دا صدقہ سیدنا حضرت امام ذہن العابدین اللہ وقت اونا دی بیماری دا صدقہ مولا سب بیمارن و شفاہِ آجلہ ساملہ عطا فرما یارے آقا علیہ السلام دا صدقہ ساڑے پیرہ دا درجات بلان فرما ساب دا دا والا شان ساب دا دا سلطان محمد نیاز الحسن قادری سروری ساب دا دا والا شان سلطان نیاز الحسن قادری سروری ساب دا دا والا شان محمد بلال اللہ العالمین سروری قادری سب بنا نو جزائے خیر عطا فرما دن رات سرکار دو عالم علیہ السلام دیاں عظمتاں شاناں دیاں محفلان وی شریکوں دینے اور اونا دے صدقہ ہی دامنار اے بہارانے مولا تعالی محمد شکیل صاحب سنے تنہا ماشاءاللہ ایس وقت ڈیوٹی دیرن ان ان سیت واری لمی عمر عطا فرما اور جینا دوستان تعاون دنا دوبارہ پھر ماشاءاللہ اے پروگرام بلبلے باغے جنا جاری اور ساری ہویا ہے اللہ العالمین سبنا نو جزائے خیر عطا فرما جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انشاءاللہ آئندہ پیر زندگی رہتے پھر حاضری ہوئے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے رزا پیارے رزا اچھے رزا سچے